السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے ہستہ بستہ رکھے آپ کے اور میرے ہم سب کے معاملت آسان فرما دے آمین اور آج جمعہ مبارک ہے جتنا زیادہ ہو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور اپنے اذکار جو ہیں ان کو بھی ضرور شامل کریں اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کا دن بھی بہت اچھا اور بہت ہی بابرکت دن گزرے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کر دیں آمین سوامین تو میں کافی دن سے بھی لوگ نہیں بنا رہی تھی میری دردہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو ایک بہت ہی اچھی سٹوری سنا ہوں اور چونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی آپس میں ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوا اور تو میں نے آج یہ سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری آپ کو سنا ہو یہ جو سٹوری میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ ایک بے وقوف گھدے کی ہے ایک گھدہ جنگل میں پھر رہا تھا کہ اسے زمین پر پڑی شیر کی کھال جو ہے وہ نظر آئی شیر کی کھال اس کو ایک گھدہ جنگل میں پھر رہا تھا کہ اسے زمین پر پڑی شیر کی کھال مل گئی گھدہ اسے دیکھ کر بہت ہوش ہوا اور بہت شاندار شے مل گئی ہے اس نے سوچا کہ میں اسے پہن لوں گا جنگل کے سب جانور مجھ سے ڈریں گے جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا اب مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس نے فوراں شیر کی خال اوڑ لی اب جہاں وہ جاتا تمام جنگلی جانور اسے دیکھ کر ڈر جاتے اور شیر آ گیا شیر آ گیا کا شور مچاتے ہوئے بھاگ جاتے تمام جانوروں میں لونگڑی جو بہت چلاک تھی لیکن وہ بھی دھوکے میں آ گئی اور گھدے کو شیر سمجھ کر بھاگ نکلی یہ سب دے کر گھدہ بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا سب کو بے وقوف بنایا مجھ گھدے سے ڈرتے ہیں تمام انسان بہت بے وقوف کہتے ہیں اب خود سب بن گئے ہیں اپنی کامیابی پر گھدہ اتنا خوش ہوا کہ چپ نہ رہ سکا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا بھاگتے ہوئے جانور ڈر کے مارے اس کی آواز تک نہ سنی اور بھاگتے چلے گئے اس کا مکل کو یہ احساس نہ ہوا کہ اس طرح اس کا بھانڈا پھوٹ سکتا ہے وہ بھونگتا رہا سب سے پہلے اس کی آواز لومڑی نے سنی اور پل بھر میں وہ ماملے کی تہ تک پہنچ گئی لومڑی جو ہے دورتیوی گھدے کے پاس جا پہنچی گھدے نے اسے بے دھڑک اپنی آواز مطلب دی اور وہ دیکھ کر زور سے بولا اری بے وکوف تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا میں تو تجھے چیڑ پھار کر کے کھا جاؤں گا میں شیر ہوں اور جنگل کا بادشاہ بھی ہوں لومڑی یہ سن کر ہستے ہوئے بولی ارے گھدے تو واقعی گھدہ ہے اگر شیر کی کھال پہن لی تو خاموش رہتا لیکن تیری بے وکوفی نے ساری پول کھول دی ہے اپنی اوقات بھول اور آپے میں رہ اتنی دیر میں دوسرے جانروں نے بھی غور کیا کہ لومڑی بھی دوڑ رہی تھی اور وہ کہاں گئی سب دیکھا تو شیر سے بات کر رہی تھی وہ وہاں رک گئے اور ماملے کی تہ تک پہنچ گئے تھوڑی دیر میں باقی جانبر بھی وہاں پہنچ گئے ان سب نے مل کر گھدے کی خوب پٹائی کی اور اس کا مزاق کیا اور اس کو مزاق کا نشانہ بنایا اس کی ہڈی پسلیاں توڑ دیں گھدہ مو چھپاتا بھاگ کھڑا ہوا اور اسے سخت زلط اٹھانی پڑی تو اس کہانی سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ شیر جو ہے وہ شیر ہوتا ہے اور گھدہ جو ہے وہ گھدہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے شیر کو جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ بنایا ہے اور گھدے کو جو ہے وہ اللہ نے سمان اٹھانے کے لئے بنایا ہے تو اللہ نے یہ فرق دنیا میں بھی واضح کر دیا ہے تو لہٰذا یہاں سے یہ ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ سچائی جو ہے وہ ہر صورت بھاری ہے اگر آپ کسی کو بھی فساتے ہیں کسی سے بھی کوئی غلط معاملہ کرتے ہیں تو سچائی جو ہے وہ تمام چیزوں پہ بھاری ہوتی ہے تو امید ہے آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی پسند آئے گا پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ ویلوگ بناوں گی انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو رکھوں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ